میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ریویو دوں گی انانی پروڈکٹس کے جو میں نے خود یوز کی ہے یہ انانی تیل ہے یہ بہت ہی سستا ملا ہے مجھے یہ میں یہ شمپو لے کر آئی تھی اچھا ساف کرتا ہے تو اسی کمپنی کا دیکھیں اسی کمپنی کا میں دوسرا لے کر آئی ہوں اپنی بوتل آپ کی دھائی مہینے چل رہی ہے تو ذرا سوچیں کہ یہ والی بوتل آپ کی کتنی سادہ چلے گی سلام علیکم میرے بیٹیفل فیملی کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے اللہ فکر آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں تو بلکم کرتی ہوں ایک نیو فلوگ میں تبدیل میری بہت خراب ہے جو بخار ہوا ہے گلہ بھی خراب ہے دکھ رہا ہے پورا گلہ اور جو ہے پورے جسم شدید والی درد ہو رہی ہے تو پرسٹ آفال تو آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہے سیکنڈ میں ابھی کھانا ملانے چاہ رہی ہوں اور میں کیا بنا رہی ہوں میں جھٹ پڑ بریانی بنا رہی ہوں آپ کہیں گے بخار ہے اور جھٹ پڑ بریانی بریانی کھانی ہے تو بریانی ہمیں دکٹر منہ ہی کریں گے کہ بخار میں خراب ہے تو آپ نے حقیق گزہ کھانی ہے آپ کو پتہ ہے ہم جو ایشیا کے لوگ ہیں اور جو پاکستانی ہیں ہندوستانی کاملیز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں چٹھارے کتنے زیادہ پسند ہوتے ہیں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں بریانی مجھے خود بھی پسند ہے تو بس خراب ہے ہی سی ہے وہ دوائشو آج لے لوں گی اور آپ نے میری سوچ دعا بھی کرنی ہے کہ آپ کیا پکھک ہو جائے لیکن بریانی کھانے کا بھی دل کہہ رہا ہے تو بس کچن میں چلتے ہیں بریانی بناتے ہیں یہاں پر محمد علی اپنے ولوگز دیکھ رہا ہے اچھا جی میں نے گوش نکال کے رکھتیا ہے اور ٹیمارٹر کارلی یہ کچھ گرم مثالیں کچھ گرم مثالیں ہیں اور ککر میں میں نے آئل تھوڑا سا ڈال لیا یہ اگر مجھے کم لگے گا تو میں بات میں جو ہے کورمے میں اور ڈال لوں گی پیاز ڈال دی ہیں کٹ کے اور لسن ادرک ڈال دی ہیں اسی پوائنٹ پر میں نے ڈال دیا اس میں گوشت ٹیمارٹر اور ہری مرچیں ٹیمارٹر ہری مرچیں ٹیمارٹر ہری مرچیں ڈال دی ہیں گرم مثالیں ڈال دی ہیں نمک چلا جائے گا اس کے اندر سالی مثالیں اسی پوائنٹ پر میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ککر کو چڑھا دیتے ہیں چولے کے اوپر اور اس سے چولا کافی اونچا ہے تو میں مجھے آپ کو ایسے دکھانا پڑی گا اس کو میں اب بھون لوں گی تھوڑا سا اچھا سامنے اس کو بھون لینا ہے اچھا گوشت میں نے بھون لیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب اسی پوائنٹ پر میں اڈال دوں گی اس میں بریانی مسالہ اچھا گوشت میں نے چڑھا دیا گوشت کرنے کے لیے اور یہاں پر میں نے چاول بھگو دیا ہے یہ چاول السخہ کا چاول ہے ہم اسے کافی عرصے سے یوز کر رہے ہیں یہ قیمت بھی مناسب ہے اس کی اور یہ بہت اچھا چاول ہے یہ بلر ہو گیا اب دیکھیں یہ بہت اچھا چاول ہے میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی یہ میں نے تین کپ ڈھائی کپ میں نے بھگوئے ہیں چاول صرف میں ایک ٹائم کے بنا رہی ہوں فرنڈز کورما ہمارا بن گیا ہے اچھا آپ نے پانی میں نمک اتنا ایٹ کرنا ہے کہ آپ کا پانی اچھا خاصا کھارا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ایک کنی رکھ کے اپنے چاولوں کو بائل کر لینا ہے اور ککر میں ہی ہم دھم لگائیں گے کیونکہ ہم بنا رہے ککر کی جھٹ پٹ بریانی اس کے بعد جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں آپ نے اس میں ایٹ کر لینا ہے اور پہلے آپ نے ککر کو دھم پر چڑھانا ہے تو تیز آنچ پر پانچ منٹ آپ نے دھم دینا ہے اس کے بعد آپ نے دھم بلکل سلو آنچ پر دینا ہے بریانی میں نے رکھ دی ہے دھم پر اور دوائی میں نے کھا لی ہے دوائی میں نے کھا لی ہے بریانی میں نے دھم پر چڑھا دی ہے اور اب جب بنے گی تو انشاءال آپ کو اس کا اور بھی حضور ہوگی اچھا کہ بریانی ہماری تیار ہوگی اچھا کہ بریانی ہماری تیار ہوگی اچھا کہ کوئی انتر کی خوشبو آ رہی ہے کہ پورا گھر میں ہے کر رہا خوشبو سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسی بنی ہے یہ دم کھولنے لگی ہوں میں دھویں چیک کریں دھویں نکل رہے ہیں چھو سو کھول کے دیکھتے ہیں دیکھیں پرنس کتنے مزے کی بریانی بن گئی ہماری چاول کتنے لمبے ہوئے ہیں تیسٹی بنے بلکر ابھی کھا لوں لیکن آئیشا میڈم سکول سے آگئی ہے اور آتے ہیں انہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ بریانی میں نے آئیشا کے لئے نکال لیا ہے اس کے بابا کو بہت بھوک لگی ہوئی وہ اپنی بریانی لے کے چلے گئی ہیں یہ آئیشا کی پلیٹ ہے تو میں نے سوچا اس سے پہ بنا لیتی ہوں کیونکہ وہ انہوں نے مجھے بنانے نہیں دی اچھا فرنڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ریویو دوں گی انانی پرودکٹس کے جو میں نے خود یوز کی ہیں پرسنل تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے بہت سارے لوگوں کو کنفیوشن ہوتی ہے کہ ان پر جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی یا پھر جو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہوتے ہیں بہت سارے ڈیس اینڈ ڈیس ہوتے ہیں تو میں آپ سے اپنے پرسنل تجربہ شیئر کرتی ہوں ان پرودکٹس کے بارے میں جو میں نے ابھی یوز کی ہیں پچھلے دو تین مہینوں سے فرسٹ او فائل تو آپ آجائیں آئل پر جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور یہ کوکنگ آئل جو ہے یہ باہر کا ہے پاکستان میں اب پیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک پہ لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اب پاکستان میں بھی ٹھیک ہے یہ کوکنگ آئل آپ کو مل جائے گا تو یہ پاکستان میں پیک ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن یہ آ باہر سے رہا ہے یہ ایرانی تیل ہے یہ بہت سستا ملا ہے مجھے یہ تقریباً کوئی ملا ہے چودہ سو پچاس روپے کا تین کےجی کا ٹھیک ہے یہ تین کےجی ایک چھوٹی فیملی کے لیے آرام سے نکالتا ہے اسی بینہ ٹینشن کے ٹھیک ہے اچھا میں نے یہ آئل لیا ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی آئل لیں آپ کوئی اور ایرانی آئل بھی لے سکتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایرانی آئل کی جو کالٹی ہے بہت اچھی ہے اس میں میں نے پراتھے بھی بنا کر دیکھیں کوئی ہماک نہیں آتی کچھ نہیں ہوتا بہت اچھے پراتھے بنتے ہیں اور جو ہے سستا بھی آپ کو پڑھتا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے اور سستی چیزیں ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو جو ایرانی پروڈک میں اچھا تین ملتا ہے آپ جا کے ان سے دکان پر بات کریں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون سی اچھی کالٹی ہے ہمیں یہاں پر پرنڈی میں یہ والی کالٹی اچھی مل رہی ہے تو ہم نے یہ والا بائی کی ہے اگر آپ کسی اور شہر سے میری ویڈیو دیکھنے ہیں تو آپ کے شہر میں جو کالٹی مل رہی ہے اچھی آپ وہ پرچیز کر لیں اب سیکنڈ اگر میں آپ سے چیز ڈسکس کرتی ہوں تو وہ ہے جی شیمپو دیکھیں پہلے میں یہ شیمپو لے کر آئی تھی یہ دیکھیں یہ ابھی بھی اس میں اتنا اتنا شیمپو موجود ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دو مہینے یوز کر لیا ہے یہ مجھے ملے تھی بوتل صرف اور صرف 200 یہ 200 میں کیا آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا آج کے دور میں یہ اتنی بڑی پروڈکٹ مجھے ملی تھی صرف 200 میں اور یہ دو مہینے یوز کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ہے یہ بہت تھوڑی سی کانٹیٹی میں لگتا ہے لیکن آپ کے سر کو بہت اچھا ساف کرتا ہے سر دھونے کے بعد آپ کے بالوں کو بہت سوفٹ کر دیتا ہے آپ کے بالوں کو بھی بلکل بھی ڈرائی نہیں کرتا مطلب سر دھوتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ آپ کے بال ڈرائی ہو رہے ہیں لیکن جب آپ سر دھول ہوگے تو آپ کے جب آپ اپنے بالوں کو خوش کر لیتے ہو تو بال اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں آپ کے اس کیونکہ یہ آلیف سے بنایا ہے تو بہت اچھے بال ہو جاتے ہیں تو یہ اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ یہ لے لیجئے کیونکہ مجھے تو یہ شیمپو بہت پسند آیا تھا اس بار میں گئی تھی تو اسی کمپنی کا دیکھیں اسی کمپنی کا میں دوسرا لے کر آئی ہوں میں نے کہا تھوڑا سا چلو چینج کرتے ہیں تو کمپنی ایکی ہے پروڈکٹ دوسری ہے یہ ایگ سے اور اس میں ایگ کے جو ہے اجزاء ہیں اور اس میں بادام کے اجزاء ہیں اور بھی بالوں کے لیے سموت بالوں کے لیے بالوں کو سموت کرتا ہے ریپئر کرتا ہے اور آئل ٹائپ ہیئرز کے لیے ہیں اب یہ اتنی بڑی بوتل ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی بوتل ہے اور یہ ہمیں کتنے کی ملی ہے آپ ذرا مجھے میسج کر کے بتائیں آپ کے خیال میں یہ اتنی بڑی پروڈکٹ کتنے کی ہوگی تو میں آپ کو اتاتی ہوں کہ یہ اتنی بڑی شیمپو کی بوتل صرف اور صرف 350 میں ملی ہے پاکستان کی آپ کی جو پروڈکٹس مل رہی ہیں چلیں پاکستان کو بھی چھوڑیں اتنی بڑی پروڈکٹس صرف اور صرف 350 میں 350 میں ملی ہے اور یہ والا جو شیمپو ہے یہ والا مجھے 200 میں ملی تھا اور یہ 200 میں ملنے کے باوجود دو مہینے ہم یوز کر چکے ہیں ختم نہیں ہوا ابھی بھی یہ دھائی مہینے مطلب ڈیر مہینہ اور چلتے ہیں یہ اتنی بوٹل آپ کی دھائی مہینے چل رہی ہے تو سوچیں کہ یہ والی بوٹل آپ کی کتنی زیادہ چلے گی یہ تو آرام سے آپ کا نکال دے گی کوئی تین سے چار مہینے آرام سے آپ کے نکلیں گے پوری فیملی کے صرف ایک بندے کی بات نہیں کر رہی میں پوری فیملی کے اس بوٹل سے آپ کے تین سے چار مہینے آرام سے کہیں نہیں گئے کیونکہ میں آپ کو اس سے دکھا رہی ہوں کہ یہ بہت سستا مل رہا ہے اچھا اگر اس کی بات کر لیں میں سے کسی برینڈ کو مینشن نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو صرف کمپیلیجن کی طور پر بتا رہی ہوں ٹریس میں کا یہ کنڈیشنہ رہے ٹریس میں کے اتنی ہی بوٹل ملتی ہے اب یہ دیکھیں اتنی چھوٹی سی بوٹل ہے اور یہ ہے تقریباً ساڑھے تین سو کی سے بھی اوپر کی تین سو ستتر روپے کی ہے اس کے مقابلے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ پروڈکس بری ہیں کیا یہ پروڈکس کیا آپ کے لئے خراب ہیں اچھا ان پر ڈیڑ بھی منشن ہوتی ہے میں آپ کو ایکسپائری ڈیڑ دکھاؤں اگر اس کی تو اس پر ایکسپائری بھی منشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے آپ کو خراب پروڈکس دے رہے ہیں دیکھیں سندوردہ 26 تک کی چلے گی اس پر بھی ایکسپائری لکھی ہوئی ہے آگے کئی پیچھے کئی لکھی ہوگی یہ دیکھیں اس کی پر ایکسپائری لکھی ہوئی دیکھیں سندوردہ 26 تک تو یہ ایکسپائر چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ خود دیکھیں یہ پروڈکس بھی خراب نہیں ہیں اچھا اب میں آپ کو سیکنڈ چیز دکھاتی ہوں وہ ہے یہ کریم یہ بھی ایرانی کریم ہے اور یہ مجھے ملی ہے صرف ہنڈرڈ روپیز کی اگر پاکستان کی برینڈز کی بات کر لی جائے تو پاکستان کی برینڈز کی جو آپ کو کریمز مل رہی ہیں وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ کمپنیز باہر کی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے سیٹ اپ پر لگائے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو بہت مہنگی چیزیں بنا کر دے رہے ہوتے ہیں مطلب میں پاکستان کی چیزوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ آپ کے ورطن کے اندر ہی بن رہی ہیں اور آپ کو ریزنیبل پرائز پر مل رہی ہیں تو آپ ضرور آپ اس کو لی جائے گا میں بھی آپ کے ساتھ ایک پروڈکٹ پاکستان کی بھی شیئر کروں گی جو کہ بہت ریزنیبل پر مل رہی ہے اور میں اسے یوز کر رہی ہوں دوسری پروڈکٹ لیں گے بیسک یہ ہے کہ پاکستان میں جو پروڈکٹ آپ کو مل رہی ہیں پاکستان کا ٹھپا تو لگا کر آپ کو دے رہے ہیں لیکن کمپنیز باہر کی ہیں اور وہ سارا پیسہ آپ کا ڈالر میں شفٹ کر کے پھر باہر لے جاتی ہیں تو میں ان کمپنیز کو آپ کو کہوں گے آپ اس کا الٹرنیٹ کوئی ڈھونڈیں یا تو آپ پاکستانی پروڈکٹ یا پھر آپ انگریزوں کی پروڈکٹ چھوڑ کے آپ اپنے مسلمان اس کی پروڈکٹ ہم اگر یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا پیسہ یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں تو اس لیے آپ کے ساتھ کی پروڈکٹ شیئر کر رہی ہوں یہ کریم بہت اچھی ہے صرف 100 روپیس کی ملی ہے میں نے باہر کی پروڈکٹ لے باہر کی کمپنی پاکستان میں سیٹ اپ لگا کر بنا آپ کو اللو بنا رہی ہیں بیچری ہیں اور بہت مہنگا دے رہی ہیں ان کی چیزیں لے بہت حد تک کم کر دی میں نے بھی بہت حد تک کم کر دی اور بہت حد تک کم کر دی کہ میں سرف کے ساتھ کر رہے ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں ساپ بہت حد تک کھر میں بونس بے ہوں یہ پاکستان میں ہی بنا رہا ہے پاکستان کی ہی کمپنی ہے اور بہت بہت ریزنیبل پرائز پر آپ کو مل جاتا ہے اور کپڑے بہت اچھے ساف کرتا ہے اچھا بونس کا میرا پہلے تجربا نہیں تھا مجھے میری مدرے لونے گایٹ کیا آپ بونس کرو وہ بہت اچھے کپڑے دوتا ہے بہت ساری میری بہنوں کو یوگا کہ پاکستان کی پروڈکٹیں تو اچھے کپڑے نہیں دولیں گے ساف نہیں ہوں گے لیکن یقین کریں کہ کپڑے بہت اچھے طریقے سے ساف کرتا ہے اور یہ جو میں لے کر رہا ہوں یہ میں راجہ بزار سے ہول سیل مارکٹ سے لے کر آئی ہوں تو یہ مجھے قیمت میں بھی کافی کم پڑا تھا اگر آپ کسی مارٹ سے لیتے ہو تو تو آپ کو مہنگا ملتا ہے تو ہول سیل سے جا کے لوگے تو وہی پروڈکٹ آپ کو سستی پڑیں گی تو اس کے کام چیک کریں کیا رہے وہ مدلی مطلب یہ بچہ چھونوں نے اپنی دنیا میں پتانے کا مقصد یہ ہے ان ساری پروڈکٹ کا کہ آپ اپنے پیسوں کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ بھی وہ آپ کو دکھائی ہے جو لانگ لاسٹنگ بھی آپ کی چلیں گی قیمت بھی بہت مناسب ہے اور پروڈکٹ بھی ایک نمبر ون پروڈکٹ ہیں تو اگر آپ مجھے کراچی سے دیکھ رہے ہیں تو کراچی میں جو ایران کی پروڈکٹ ہیں بہت زیادہ مل رہی ہیں بنسبت پنڈی شہر کے پنڈی سلامباد میں ہمارے پاس جو ایران کی پروڈکٹ آرہی ہیں وہ بہت کام آرہی ہیں لیکن اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو آپ کو ایرانی ہر چیز مل جائے گی ان کے لوشن مل جائیں گے ان کے کریمز مل جائیں گی اور جتنی بھی پروڈکٹ ہیں بچوں کی پروڈکٹ مل رہی ہیں ہر چیز آپ کو مل جائے گا تو آپ کو میں یہی مشروع دوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک پروڈکٹ یوز نہیں کی ایران کی تو ایک بار ضرور آپ یوز کر کے دیکھو نہیں تو پھر آپ اپنے پاکستان کی پروڈکٹ یوز کرو جو پاکستان میں بن رہی ہیں اچھی کالٹی کی ہیں ایسا نہیں کہ پاکستان میں ہر چیز خراب بن رہی ہے یا ہر چیز گندی کالٹی کی بنتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے بطلب صرف کہنے کا ہی ہے کہ آپ وہ چیزیں یوز کریں جو آپ کی بجٹ کو زیادہ متاثر نہ کریں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر بندہ پریشان ہے تو یہ تھا اچھا میرا ویلوک ای ہوپ آپ کے لئے بہت ہیل فل رہا ہوگا آپ کو بہت زیادہ نالج بھی ملی ہوگی میری کوششید ہوتی ہے یا تو اچھے چھے ریسپیز شیئر کروں یا پھر آپ کے ساتھ انفرومیٹیو ولوگ شیئر کریں محمد علی تو ملٹیو پسند آئیے تو لائک کر دو چینل سبکرائب نہیں کرتے تو چینل کو سبکرائب کریں بلکل من جانا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ